بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بڑی ہوئی گرمی ہے اس کا علاج ہے تربوز کی بیشمارتی بھی فائد ہیں تربوز جگر کے فیل کو نارمل کر دیتا ہے جگر کے انزائم جب بڑھ جاتے ہیں اور جسم کی رنگت پلاہاٹ مائل ہو جاتی ہے تو آپ تربوز کا استعمال کریں تو اس سے آپ کا جو جسم ہے وہ نارمل اس کا جو کلر ہے سکن کا وہ نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے جگر اور گردوں کی جو گرمی وہ یہ خارج کر دیتا ہے گردوں کی بریق نالیوں کی سوزش اتر جاتی ہے اور اس کے مسلسل استعمال سے پشاب کھل کر آنے لگتا ہے جگر گردوں کی قدرتی جو صفائی کا عمل ہے وہ تربوز اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو جگر اور گردے کی قدرتی طور پر صفائی کر دیتا ہے تربوز کو استعمال کرنے کے لیے آپ مقصد کے لیے تربوز کے گدے کو بیچ سمیت بلینڈر میں ڈال لیں اور اس کا جوس بنا لیں اگر ایک گلاس جوس ہے تو اس میں ایک چمت یا آدھا چمت صفیت زیرہ شامل کر لیں اور آپ اس کو بلینڈ کر لیں اور اس کا آپ ایک گلاس صبح اور ایک شام کو پی سکتے ہیں اس سے یہ جوس ہے یہ جسم میں جہاں کہیں بھی سفراوی سوزش یعنی گرمی کی شدت کے باعث جو سوزش ہوتی ہے چاہے وہ مٹاپے کی صورت میں ہو یا جگر گردے کی بریک نالیاں جو گردوں میں بریک نالیاں نیفرونز پائی جاتی ہیں ان میں سوزش ہو تو وہ بھی اتار دیتا ہے اور پشاب کی نالی کی سوزش بھی اتار دیتا ہے اور جو جگر کے دیگر امراض ہے جیسے ہپاٹائٹس ہے بالخصوص ہپاٹائٹس اے اور بی اس کا استعمال بہترین ہے روزانہ استعمال کرنے سے جگر گردوں کو ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے دھوبی کپڑوں میں سے میل نکال دیتا ہے اور جسم کی آپ کے جسم کی جرنگت ہوئی بلکل صاف شفاف ہو جاتی ہے گرمی کے سیزن کے اس کو لازمی اپنے غذا کا حصہ بنائیں تربوز خالی پیٹ کھانا زیادہ بہتر رہتا ہے یہ ایک ریشہ دار پل ہے لہذا پیٹ کی تمام پیٹ کو تمام علاشوں سے یہ صاف کر دیتا ہے اور اسے جو قبض کا عرض ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے پکھانا کھل کر آنے لگتا ہے بعض لوگوں کا میدہ کمزور ہوتا ہے وہ خالی پیٹ نہ کھائیں وہ کھانے کے ایک یا دو گھنٹے بعد تربوز کا استعمال کریں کمزور میدے والوں کو اگر خالی میدہ کھانا ہو تو کالا نمک تھوڑا سا لگا لیں تو اس سے سینہ اور میدے میں جو بھاری پر محسوس ہوتا ہے تربوز کھانے سے وہ بھی نہیں ہوگا جن کا میدہ کمزور ہوتا ہے ان کو یہ محسوس ہوتا ہے لہذا وہ اس میں تھوڑا سا کالا نمک یا اس کا جیو پاورڈر ہوتا ہے ادر کا وہ تھوڑا سا لگا کے استعمال کر سکتے ہیں تربوز سے بعض لوگ حیضہ بھی ہو جاتا ہے تو اس سے تربوز جب بھی کھائیں اس سے پہلے اور بعد میں ایک گھنٹہ تک پانی بلکل نہ پیں گے اور اس کے ساتھ اگر آپ نے کھانے میں چاول، بھنڈی، دال، ماش، کیلہ، سنگارہ یا کوئی بادی چیز کھائی ہوئی یا عربی وغیرہ کھائی ہوئی تو اس کے بعد آپ تربوز نہ کھائیں اگر ایسا کریں گے تو جو حیضہ کے چانسیز ہیں وہ بڑھ جائیں گے اور آپ حیضہ کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں لہذا اس بات کا لازمی خیال رکھیں ان چیزوں کے بعد میں تربوز نہیں کھانا اگر حیضہ کے کفیت محسوس ہو تو الٹی آئے الٹی کے فوراں بعد آپ ایسا کریں جوائن پتینے کا کیوہ بار بار پیئیں اور اس کے علاوہ شہد اور پیاز کا پانی نکال کر مکس کر کر وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس سے بھی جو حیضہ کی کفیت ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جن کو بار بار پیاز لگتی ہے وہ زیادہ پانی پینے کی بجائے تربوز کے جوس میں لیمون چوڑ کر اس کا پیاز کو کم کر سکتے ہیں اور پیٹ جن کا پھول جاتا ہے تربوز کھانے سے وہ بھی اگر تربوز کے جوس میں لیمون چوڑ کر استعمال کریں گے تو ان کا پیٹ نہیں پھولے گا اور اس کے پیاز جو بار بار لگتی وہ بھی نہیں لگتی اس لئے اپنے خوراک میں تربوز کو لازمی شامل کریں اس کو آپ آپ ان کو مہمانوں کو بھی اس کا جو جوس ہے وہ بھی پیش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جن کا حافظہ کمزور ہے اور جن جو جلد بھول جاتے ہیں ان کے لئے بھی جو تربوز ہے یہ اگر وہ کچھے بیج ہوتے ہیں وہ تربوز کے آپ کھا سکتے ہیں ساتھ یا اس کے مغز مل جاتے ہیں مغز نکلے ہوئے مل جاتے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے مغز کو پیش لیں اور ارکے گلاب یا پانی میں بھگو دیں صبح کپڑے سے پون لیں اور وہ استعمال کریں اس سے آپ کے جو یاد آجتا ہے وہ بہتر ہو جائے گی اس کے علاوہ گبراہت جو ہوتی ہے وہ اس سے ٹھیک ہو جاتی یہ خون میں سے جو تبعی کولیسٹرول ہے یہ اس کو نکال دیتا ہے اس کے لئے یہ بہترین ہے لیکن جو غیر تبعی کولیسٹرول ہے اس کو ٹرائی گلس رائٹس کہتے ہیں اس پہ اس کا کوئی عمل دخل نہیں اس کے علاوہ یہ صورت رکت جریان اور لکوریا جو گرمی کی امراض ہیں یہ ان میں بھی مفید ہے اس میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں بلڈ پیشر حیزہ دمہ مٹاپہ ڈی آئیڈریشن جیسے امراض میں اور دل کی امراض میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے جو اس کے جو طبعی فائد ہیں وہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس تربوز میں جو بے شمار ویٹمنز پائے جاتے ہیں جیسے ویٹمن اے بی سی کیلشیم فلاد فاس فورس نشاشتہ پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے قیمتی جو ازہ ہیں وہ تربوز میں مجود ہیں تربوز کو آپ حسب حازم جتنا آپ اس کو حزم کر سکتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم یہ دیکھیں کہ کونسی لوگ ہیں جو اس کو استعمال نہیں کر سکتے تو جن کو سردی کے باعث نزلہ زکام ہو یا جن کو جو درانے حیز عورتیں اس کو استعمال نہ کریں کیونکہ یہ اپنی ٹھنڈک کے باعث جو ان کا جو نظام ہے بلیڈنگ کا وہ سٹاپ کر دے گا وہ روک دے گا اس درانے آپ اس کو استعمال نہ کریں اس کے علاوہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ تھے جی تربوز کے طبی خواست انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام علیکم رحمت اللہ